زیارت جنت البقی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی اور روزہ اقدس کے بعد سب سے اہم مقام وہاں کا قدیم قبیستان جنت البقی ہے جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے اس میں دس ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مدفون ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے اس میں دفن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں اور بیٹیاں اور اہل بیت کے بہت سے ممتاز افراد اور کتنے ہی جلیل و قدر صحابہ پھر بے شمار طابعین اور طبعی طابعین اور بعد کی انگینت ائم عظام اور اولیاء کرام اس میں آرام کر رہے ہیں اسی قبرستان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں اسی قبرستان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں اسی قبرستان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے اونچا اور بڑا مقام حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہنے والوں نے کہا ہے دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز لہذا حسب موقع جنت البقی کی بھی زیارت کرتے رہیں ان میں مدفوم تمام لوگوں کے لئے اور اپنے لئے دعائیں کرتے رہیں عموماً اشراق کے وقت اور عصر کے بعد اس کا دروازہ کھلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بقی کے سردار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب تم بقی میں آؤ تو سب سے پہلے حضر عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر آؤ مسجد نبوی میں نماز کا ثباب مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں مسجد نبوی میں باجمعات نماز پڑھنے کا احتمام کریں مسجد نبوی میں باجمعات نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثباب ہے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثباب ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے کیونکہ مسجد حرام میں باجمعات نماز پڑھنے کا ثباب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے ابن ماجہ کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثباب پچاس ہزار نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے مسجد نبوی میں چالیس نمازیں مدینہ منورہ کے قیام میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے اور نمازوں کو باجمعات مسجد نبوی میں ادا کیا جائے مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کی بڑی فضلت ہے حضر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اس مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں ان میں سے ایک بھی نماز فوت نہ ہوئی ہو یعنی چھوٹی نہ ہو تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے تین قسم کی برات کا اعلان ہے نمبر ایک جہنم سے برات نمبر دو عذابِ الہی سے برات نمبر تین نفاق سے برات لہذا مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کو باجمعات ادا کرنے کا پورا احتمام کریں